آج زینب یتیم ہو گئی گم ہے ماتم ہے شور بکا ہے آسمان بھی لہو رو رہا ہے اٹھ گیا سر سے زینب کے سایا آج زینب یتیم ہو گئی قبر میں فاطمہ بھی ہے مزتر کر رہی ہے یہ فریاد رو کر وقت کیسا یہ زینب پہ آیا آج زینب یتیم ہو گئی رو رہے ہے یہ فرحان مزہر خرش مجلس پہ یہ بات کہے کر دیجیے اپنی بی بی کو پرسا آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی رحم اللہ من یقرع سورة الفاتحة مع السلوات آج زینب یتیم ہو گئی اللہ عبداللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتهیت والاکرام على النبی المكی المدني القرشی الهاشمی الابتهی الذي صمی آفی السماء احمد وفی الارض باب القاصم محمد وعلا آل بیته ویطرته تیبین طاغرین المعسومین المنتخبین المنتجبین الذین اضحب اللہ عنهم الرسا وطاحرهم تتهیرا اللہ صمی اللہ علیہ وسلم اللہ صیم الامام المبین والکحف الهسین وغیاص المستر المستغیسین بقیت اللہ في الارض اجمعین ارواهنا وارواه العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ فرجه الشریف على لعنت اللہ دائمت على اعدائهم اجمعین غاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم واسمتهم من الان لا قیام يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم وآلی من وعلا وعادی من عادا وانصر من نصرا وغضل من خضلا اللہ صلوات پڑے محمد وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم عزیزان اگرامی قدر عزاداران امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے لئے خصوصاً شیعان حیدر کررار کے لئے یہ جو ایام ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور یہ تاریخی ایام ہیں اس لئے کہ آج ہمارے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کو پورے چودہ سو سال ہو رہے ہیں لہٰذا اسی مناسبت سے عراق ایران اور دنیا کے دیگر ممالک میں یادگار اس چودہ سو سال کی منائی جا رہی ہے چونکہ آج چودہ سو چالیس ہجری میں پورے مکمل چودہ سو سال ہو گئے کہ جب ہمارے اور مولا و حاقہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ضربت لگائی گئی تھی لہذا اسی مناسبت سے چونکہ یہ تاریخ یادگار تاریخ ہے لہذا آج چودہ سو سال مکمل ہونے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں جو محبت ہے جو ولایت ہے اس کی آگ ذرہ برابر بھی تھنڈی نہیں ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک تھنڈی نہیں ہوگی دو چیزیں دو چیزیں اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو قیامت تک تھنڈی نہیں ہو سکتی یا ختم نہیں ہو سکتی ایک ولایت اور دوسرے عزاداری امام حسین علیہ السلام ولایت اور ازاداری ولایت کی برودت اور تھنڈک اور ازاداری امام حسین علیہ السلام کی حرارت اور گرمی اور یہ ہر شیعہ ہر چہنے والے کے دل میں تا عبد رہے گی ولایت کی تھنڈک کے بارے میں آپ کے ہمارے پانچو امام نے کیا فرمایا مَنْ وَجَدَا بَرْدَا حُبِّنَا فِي قَلْبِهِ فَلْيَدْعُوْ لِعُمِّهِ ولایت کی تھنڈک بردہ حُبِّنَا ولایت کی تھنڈک ہم محسوس اپنے دلوں میں کریں گے اور عزاداری امام حسین کی حرارت جیسا کہ نبی اکرم نے فرمایا اَلَا اِنَّا لِقَتْلِ حُسَینِ حَرَارَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَنْ تَبْرُدَ عَبَدَا کہ ایسی گرمی اور ایسی حرارت حسین کی شہادت کی مومنین کی دلوں میں ہوگی لَنْ تَبْرُدَ عَبَدَا جو کبھی خاتم نہیں ہوگی اور بڑے غور سے سنیں چونکہ آپ عزاداری امام حسین کے حامی ہیں آپ اس کے ماننے والے ہیں اس کے منانے والے ہیں دنیا لا کوشش کرے نہ ولایت کبھی ختم ہو سکتی ہے اور نہ عزاداری امام حسین کبھی ختم ہو سکتی ہے کیوں اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا لَنْ تَبْرُدَ عَبَدَ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی یہاں لَن ہے لَن آپ جانتے ہیں جو لوگ عربی عدب سے واقف ہیں کہ لَن جو آتا ہے یہ تعبید اور عبدیت پر دلالت کرتا ہے اور اس لَن کو لَنِ زہمشری عالم نے جناب موسیٰ نے جب درخواست کی پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں آوازِ قدرت آئی لَن تَرَانِ یا موسیٰ اے موسیٰ تم ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے کیا مطلب کیا صرف دنیا میں کہا نہیں روزِ آخرت بھی چونکہ عبدیت پر جب بھی لَن نفی کرتا ہے تو عبدیت کی نفی کرتا ہے نہ یہاں دیکھ سکتے ہو نہ وہاں دیکھ سکتے ہو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ لَن تَرُودَ حَبَدَ یہ حرارت ایسی ہوگی جو یہاں نہ ٹھنڈی ہوگی نہ روزِ قیامت ٹھنڈی ہوگی عزیزوں اور دوستوں ولایتِ اہلِ بیت محبتِ اہلِ بیت کا چراع جو ہمارے دلوں میں جل رہا ہے بڑے فضائل ہیں کیونکہ مولا امیر المومنین کی ولایت اسی کے دم پر ہماری ہستاس چل رہی ہے لہذا اپنے بچوں کو اہلِ بیت اور خصوصاً مولا امیر المومنین کی ولایت پر تربیت کریں پرورش کریں بچوں کو سکھائیں بتائیں چونکہ چودہ سو سالہ تاریخ ہے لہذا میری گزاریس یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بچے کو بتائے کہ علی کون ہے علی کی ولایت کیا ہے علی کی محبت کا مرتبہ کیا ہے اس لیے کہ یہ پیغمبر اکرم کی تاقید ہے ادبو اولادکم اپنی اولاد کی اگر تربیت کرنا ہے اگر پرورش کرنا ہے تو میری اور میرے اہلِ بیت کی محبت پر کرو اور یہی نہیں جنابِ آبازر جب مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے تو آواز لگاتے تھے یا اہلِ مدینہ ادبو اولادکم علی کی محبت اور علی کی ولایت پرورش کرو تو عزیزہ اور دوستو اپنے بچوں کی پرورش تربیت چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی ہم یہ تربیت کریں کہ ان کے دل میں علی کی محبت روز بروز بڑھتی جائے کیوں اس لیے کہ محبت اور ولایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور انشاءاللہ اپنی ان تقاریر میں تین دن جو مولا امیر المومنین سے مخصوص ہے کہ ولایت کیا ہے ہم اسے کوئی معمولی اور کم تر نہ سمجھے دنیا میں توحید اور پیغمبر کی نبوت کے بعد اگر کوئی سر سے افضل ترین شئے ہے تو یہی ولایت اس سے قیمتی اس سے افضل اس سے اہم اس سے بڑھ کر اور کوئی شئے نہیں ہے عزیزوں آپ اندازہ لگائیں کہ خداوند عالم نے اس ولایت کو اور اس محبت کو کیا کیا رتبے اور منزلت عطا کی ہے اور یاد رکھیں اگر ہم اس ولایت کو اپناتے ہیں اس پر باقی رہتے ہیں تو اس میں فائدہ ہمارا بے شمار ہے بعض اعتبار دنیا اور اعتبار آخرت دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے غدیر نہ بھولیں پیغام پیغمبر کو نہ بھولیں جب پیغمبر نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا آپ جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے کہ من کنتو مولا فہا وعلی المولا یہی پیغمبر نے بات ختم نہیں کر دی تھی بلکہ اس کے بعد کیا کہا تھا تو اگر آج آپ علی کی نصرت کریں گے تو یاد رکھیں خدا آپ کی نصرت کریں آج علی سے آپ محبت کریں گے تو خدا آپ سے محبت کرے گا تو ولایت علی ولایت خدا ہے ولایت رسول ہے اس کا فائدہ کیا ہے فضیلتیں آپ نے بہت سنی ہیں سب سے پہلا یوں تو بہت سارے بے شمار فوائد ہیں آپ کے لئے لیکن سب سے بڑا آپ کے لئے ولایت کا یہ فائدہ جو ہے اس ولایت مولا امیر المومنین کا کیا ہے آپ زیارت جامعہ ضرور پڑھتے ہیں زیارت جامعہ کا جملہ یاد کریں کہ جس میں انسان جب زیارت پڑھتا ہے آواز دیتا ہے وَمَا غَسَّنَا بِهِ مِنْ وَلَا يَتْكُمْ کہہ لبیت رسول اللہ یا اگر مولا کی طرف آپ مخاطب ہے تو مولا سے آپ مخاطب ہوگر کہتے ہیں اور اس لئے تعقید ہے کہ جب آپ نجف اشرف جائیں تو اس زیارت کو ضرور ایک مرتبہ اپنی زندگی میں آپ ضرور پڑھیں اور باقاعدہ ہے کہ آپ مولا کو مخاطب کر کے کہ مولا خداوند عالم نے آپ کی ولایت جو ہمیں عطا کی ہے اور جو دی ہے اس کا ہمیں سب سے بڑا جو زندگی میں بینیفیٹ فائدہ ملتا ہے عزیزو سب سے پہلا فائدہ میں انشاءاللہ فائدے گنوں گا دنیا سمجھ لے کہ کیا فائدہ ہے سب سے پہلا فائدہ تیبا لخلقنا بعض روایتوں میں ہیں کہ زیارت جامعہ حدیث قدسی ہے کلام پروردگار ہے گویا ہماری خلقد جو ہے ابتداء جو ہے ہماری اس کو پاک اور پاکی زادر کوئی شائع کرتی ہے تو ولایت علی بن بیدال تیبا لخلقنا و تہارتن لانفوسنا سب سے پہلا بینیفیٹ ابتدائی سے جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہماری ولادت پاک اور پاکی زادر پھر اس کے بعد یعنی گویا ہمیں خباست سے بچات باست ہے یہ ولایت اسے ہم کو بچاتی ہے دوسرا فائدہ تہارتن لانفوسنا ہمارے نفسوں کو پاکیزگی اگر کوئی عطا کرتا ہے تو یہ ولایت علی بن بیدال اور اس کے بعد وَتَذْكِيَةً لَنَا کتنے ہی شورے اور کتنے ہی آیتیں تذکیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور حتیٰ کہ استاد محترم آیت اللہ باقر صحیح ثانی صاحب فرماتے ہیں حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی قسم تذکیہ کے لئے قرآن میں کھائے گئی اور کسی چیز کے لئے نہیں کھائے گئی اور انشاءاللہ ایدین میں آپ خدبہ پڑھیں ایدین میں جو نماز پڑھیں گے اس میں دونوں سورے سورہ شمس سورہ اعلا بالخصوص سورہ شمس کتنی مرتبہ قسمیں کھائی ہیں جیارہ قسمیں خدا اندھی عالم نے کھائی تو آغا فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ اور کئی خدا اندھی عالم نے قسمیں نہیں کھائی پھر اس کے بات ہے صرف اس بات کے لئے تذکیہ کے لئے خدا اندھی عالم نے قسم کھائی ہے کہ ان تمام قسموں کے بعد قدرت آواز دے رہی ہے کہ کامیاب وہ ہے جو تذکیہ نفس کرتا ہے اور زیارت جامعہ کیا کری ہے تذکیہ لنا یہ ولایت ہمیں کیا باہدہ پہنچاتی ہے ہمارے نفس اور ہمارے نفوس کا تذکیہ کرتی ہے پھر اس کے بعد وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا ہمارے گناہ ہماری معافیت اور خدا اندھی عالم کی نافرمانی کے لئے خداوند عالم کی طرف سے ولایت توفہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار پاتی ہے آپ اندازے لگائیں کہ سب سے پہلا جو ہمیں فائدہ ملا ہے ابتدائے ولادت اور ابتدائے زندگی سے تیباً لِخَلْقِنَا ہماری خلقت پاک اور پاکیزہ ہوتی ہیں اسی لئے ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا سب سے پہلا پوائنٹ جو جارتے جامعہ کہ تیباً لِخَلْقِنَا آپ غور کریں کیا فرمایا ایک حدیث میں پیغمبر نے امتہنو اولادکم بحبہی اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کی اولاد ہے یا نہیں تو علی ابن عبی طالب کی محبت اور ولایت سے پہچانو دنیا نے آج ڈی اے نے بنایا کہ جس سے پتا چلتا ہے چودہ سو سال پہلے قدرت نے ہمیں ایک ڈی اے نے ایسا دیا کہ جس سے ہم پتا لگا سکتے ہیں کہ کون کس کا ہے اور کون کس کا نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا پیغمبر کہر امتہنو اگر امتہان پرکھو جاچو اپنی اولاد کو کس کی محبت اور ولایت کے ذریعے سے علی ابن عبی طالب کی اور یہ اہل سنت کی مشہور کتاب جو ہے تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے بہت طویل روایت ہے لیکن میں نے جو ہے اس کو بہت مختصر کیا اس لئے کے وقت نہیں رہتا پھر اس کے بعد ایک دوسری روایت جس کو جناب الشیخ توسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب عمالی میں ذکر کیا ہے معتبر روایت واقعاً اہمیت سمجھے کی ولایت کیا ہے کیا فرماتے ہیں جناب الشیخ توسی علیہ رحمہ یہ روایت کس نے نقل کی ہے جناب عبادر علیہ السلام رضوان اللہ تعالی جناب عبادر کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مجھ سے فرما یا عبادر من احبنا حلل بیت فلیحمد اللہ علیہ اول نعم اے عبادر جب کبھی جو بھی ہماری محبت اپنے دل میں پائے یا ہم سے محبت کرے اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے اگر کوئی ہم سے ولایت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ خداوند عالم کی سر سے پہلی نعمت پر شکر ادا کرے فلیحمد اللہ حمد کرے خدا کی علیہ اول نعم دنیا کی سر سے پہلی نعمت جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے وہ ولایت علی بن عبی طالب سر سے پہلی بھی اور سر سے افضل بھی اسی لئے ہم روز غدیر کیا مستحب ہے کہ جب مومنین آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو کیا کہے الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت علی بن عبی طالب مستحب ہے کہ مومنین جب روز غدیر ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو پروردگار کے یاد کرے اس کا شکر کرے اس کا حمد کرے کہ اس نے ولایت جیسی عظیم نعمت سے ہمیں مشرف کیا ورنہ ہم خبیص کہلاتے بر روایت پیغمبر بر زبان پیغمبر ہم چاہے شکل انسانی میں کیوں نہ ہو اگر یہ ولایت نہ ہوتی تو ہم خبیص کہلاتے لیکن خدا نے ہمیں سعید بنایا اس ولایت علی کے ذریعے پھر اس کے بعد جناب عبادر کہتے ہیں ہم نے پوچھا وَمَا أَوَّلِ النَّعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ یہ پہلی نعمت کونسی ہے کہا تیب الولادہ جو تمہیں سب سے پہلے خداوند عالم نے نعمت عطا کی یہ کہ تمہاری ولادت اور تمہاری نسل کو پاک اور پاکیزہ کراتی اس لیے کہ یہ وعدہ قدرت ہے کہ ہم اہلِ بیت سے کوئی محبت نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ جس کی ولادت پاک اور پاکیزہ کیوں ایسا ہے کہ اس ولادت سے ہماری ولادت کا کیا تعلق ہے بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے ابھی اس کو پتا بھی نہیں شعور بھی نہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے توحید کا اقرار کرے گا تو مسلمان ہوگا بالغ ہونے کے بعد اقرار نہیں کرے گا تو کافر کہلائے گا نبوت کا بالغ ہونے کے بعد اقرار کرے گا تو مسلمان اور مومن کہلائے گا نہیں کرے گا تو کافر کہلائے گا لیکن علی کی ولادت کا تعلق انسان کے بلوغت سے نہیں ہیں بلکہ انسان کی ولادت سے اور ولادت سے بھی نہیں ہیں بلکہ اس کا تعلق اس زمانے سے ہے کہ جب نہ آدم تھے نہ آدمیت تھی نہ چاند تھا نہ سورج تھے نہ ستارے تھے نہ دنیا تھی کچھ نہیں تھا جب خداوند عالم نے انوار پنجتن کو پیدا کیا تو انوار پنجتن کو پیدا کرنے کے بعد خداوند عالم نے ان کی ولایت کو سب سے پہلے مخصوص کیا اور جب دنیا خلق ہونے لگی جب جناب آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو خداوند عالم نے جس عالم کو عالمِ ذر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں اس عالم کا نام ہے عالمِ مادہ اور وہ دنیا کہ جہاں سے ہم گزر کر آ رہے ہیں یاد رکھیں ہم نے بہت سفر کیا ہے عالمِ ظلمات عالمِ عمر عالمِ غلق عالمِ مادہ عالمِ ارواح عالمِ ذر نہ جانے کتنے عالموں کا سفر کر کے ہم آئے ہیں تو اس عالم میں جس کو عالمِ عرواح کہا جاتا ہے عالمِ ذر کہا جاتا ہے جنابِ ملہ باقر مجلسی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب بہار میں اور دیگر بزرگان نے اس روایت کو نقل کیا کہ عالمِ ذر بچے جان لیں کہ ہم نے ولایت کا اقرار دنیا میں آ کر نہیں کیا ہے بلکہ اس عالم میں کیا ہے کہ نہ ہمارا جسم تھا نہ آزا و جوارے تھے اور اسی روایت کو موجودہ تصفیر جو ہے آیت اللہ سید محمد حسین طباطوائی صاحب نے میزان میں بھی ذکر کیا سورہ آرہ کہ ایک سو بہتر وی نمبر جو آیت ہے وَإِذْ أَخَوَا رَبُّكَا مِن بَنِي آدَمَا مِن زُهُورِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ وَأَشْهَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا خداوند عالم نے عالمِ ارواح میں ہماری روحوں سے کچھ وعدے لیے تھے یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا میں آ کر اسے یاد نہیں کرتے سب سے پہلے خدا نے اپنی توحید کا وعدہ لیا تھا تو روحوں نے قبول کیا تھا نبوت کا وعدہ لیا تھا تو کچھ روحوں نے قبول کیا تھا سب نے نہیں اور حتیٰ کہ بعض روایتوں میں ہیں کہ یہ جو حج آپ کر رہے ہیں اس کا بھی خداوند عالم نے آپ سے عالمِ ارواح میں وعدہ لیا تھا آج آپ دعا میں پڑھیں گے سب قدر کی کہ ان تکتبنی من حجاجِ بیٹھے کہ پروردگار مجھے اپنے گھر کے حاجیوں میں شمار فرما یا میرا جو ہے نام لکھنا لیکن عزیزو یہ تو آپ کی دعا ہے عالمِ ارواح میں اگر کسی مؤمن نے لبیک اللہم لبیکا تو دنیا میں آکر وہ قابط اللہ کے پاس جا کر اسی وعدے کو دھوراتا ہے یہ آج شاید آپ نے سنا ہو نہیں سنا مجھ نہیں پتا ہے کہ جو لوگ مکہ جاتے ہیں اور مکہ جانے کے بعد حجب حجبیت اللہ پر نظر کرتے ہیں جب خصوصاً قابط اللہ پر نظر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک یہ کون سی آواز ہے یہ وہی آواز ہے کہ جو عالمِ ارواح میں آپ نے لگائی تھی اگر وہاں آپ نے یہ کہا تھا تو اس دنیا میں آکر آپ خدا کے گھر کے سامنے یہی آواز دے کر اس پیغام کو پہنچا اس لئے روایتوں میں ہیں کہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کریں خصوصاً شبِ قدر میں تو خداوند عالم اس کو اللہ کے اپنے گھر کا جو ہے حاجی بناتا ہے یا پھر اگر یہ دعا نہیں تو ایک عمل اور چھٹے امان نے بتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ روزانہ نمازِ مغربین جب پڑھ چکے تو ایک معمولی سا چھوٹا سا سورہ ہے معمولی یعنی حجم کے اعتبار سے چھوٹا سورہ ہے گیارہ یا بارہ آیتیں سورہ نبع تیسوے پارے کا پہلا سورہ امام فرماتے ہیں اگر پابندی کے ساتھ بادِ نمازِ مغربین کو اگر اس سورے کو پڑھتا ہے تو خداوند عالم اسی سال اسے حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے تو آپ اس زمل کو ضرور کریں اس لئے کہ مجرب ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے عالمِ ارمان میں کیا وعدہ کیا لیکن پیغمبر اکرم ہمیں یاد دلا رہے ہیں اس آیت کی جو قرآن کی سورہ آراب کی ہے امام فرماتے کیا فرمان ہے پاچھو امام کہتے ہیں کہ قال امام فرماتے ان اللہ بادان خلق آدم جس وقت یہ دنیا بنی جنابِ آدم کو خداوند عالم نے خلق کیا اخرجا ذریتہ تو ساری اولادِ آدم کو خداوند عالم نے اس وقت جمع کر دیا ہاں جاب اس دنیا میں آئے ہیں لیکن ایک مرتبہ اور آپ دنیا میں عالمِ ذر میں تھے کیا روایت کہتی ہے جب جس وقت خداوند عالم نے جنابِ آدم کو خلق کیا تو سارے انسانوں کو ایک مرتبہ من زہرِ آدم آدم کی پشت سے خداوند عالم نے تمام انسانوں تو باہر نکالا لیکن شکل کیا تھی صورت کیا تھی ہماری کہ ہمارے ہاتھ پیر آزا و جوارے تھے تو روایت کہتی نہیں علاو شکلِ ذرن ہم بالکل ایٹم کی طرح سے تھے یعنی گولہ ایک روح کی شکل تھی ہمارا جسم نہیں تھا اور اس وقت نکالنے کے بعد اور ایسے تو روایت کیا کہتی ہے مولِ السماء اتنی لوگوں کی کسرت تھی ظاہر سی بات ہے کہ خلقتِ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اگر جمع ہو جائیں گے تو پورا ہاخمان ذرہ سے بھر گیا تھا پھر اس کے بعد وَكُلُّ رُوحِمْ ہر روح نے آپ کی میری سب کی ہمارے اجداد کی آبا و اجداد کی روحوں نے ایک مرتبہ خداوند عالم کے سامنے کھڑے ہو کر اقرار کیا کیا اقرار کیا اس کی ربوبیت کا جنہوں نے وہاں اقرار کیا وہ دنیا میں مسلمان ہیں جنہوں نے وہاں نبی کی نبوت کا اقرار کیا وہ یہاں مسلمان ہیں لیکن تیسرا مرحلہ جب آیا ولایت کا تو تمام روحوں میں کچھ ایسے خاص افراد تھے جنہوں نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا تو جن لوگوں نے وہاں اقرار کیا یعنی عالمِ ذر میں عالمِ ارواح میں اور ایسا نہیں کہ ہمارے پاس عقل نہیں تھی شعور نہیں تھا اختیار نہیں تھا ممکن ہے کہ لوگ سوچیں روایت کے جگہ نہیں اس مخلوقاتِ ذریعہ کے پاس عقل بھی تھا شعور بھی تھا ارادہ بھی تھا اور اختیار بھی تھا پھر خدا نے میساق لیا وعدہ لیا کہ کیا اس علی ابن ابی تالیس سے محبت کرو گے اس کی ولایت رکھو گے جن لوگوں نے اقرار کیا وہ دنیا میں مؤمن ہیں شعیاء لیکن جن لوگوں نے صرف خدا کی ربوبیت اور نبوت کا اقرار کیا وہ مسلمان تو ہیں لیکن مؤمن نہیں ہیں اسی طرح سے امامِ پاچھو امام اور فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ پاس میں کبھی جھگڑا مت کرو لڑائی مت کرو مناظرہ مت کرو جدال مت کرو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے مناظرہ کرتے پھرے ہم مناظرہ کرتے ہیں شیعہ بنا دے شیعہ بنا دے امام کہتے ہیں ضرورت نہیں کیوں ضرورت نہیں ہے امام فرماتے ہیں لا تخاسم ناس کسی بھی آدمی سے مخاسمت جدال مباحثہ مناظرہ مت کرو کیوں فَإِنَّ النَّاس لَوْ اِسْتَطَعُوا اس لیے کہ اگر لوگ چاہیں گے اَنْ يُحِبُونَ اگر چاہیں گے تو ہم سے محبت کریں گے اور اگر چاہیں گے تو ہم سے محبت کریں گے لیکن یاد رکھو کہ کوئی زیادتی نہیں ہونے والی امام فرماتے فَلَا يَزِيدُهُمْ فِهِمْ أَحْدَا ایک آدمی بھی زیادہ نہیں ہوگا الا یہ کہ جس نے وہاں اقرار کیا ہے وَلَا يَنْقُسُ فِهِمْ أَحْدَا اور جن لوگوں نے وہاں اقرار کیا ہے ایک آدمی بھی اس میں سے کم نہیں ہوگا نہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا یعنی جن لوگوں نے عالمِ ذر میں عالمِ میساق میں عالمِ ارواح میں وعدہ لیا ہے ان میں سے ایک نہ کم ہو سکتا ہے نہ ایک زیادہ ہو سکتا یعنی گویا لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا اگر جن کو ہونا ہے وہ ہر حالت میں ہوں گے اور جن کو نہیں ہونا ہے وہ کسی بھی حالت میں نہیں ہوں گے چاہے آپ پورا کہ پورا قرآن ان کے سامنے پیش کر دیں پوری روایتیں پیش کر دیں اگر نہیں ہونا ہے تو نہیں ہوں گے اور اس کا ثبوت کیا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ مولا عمیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم لوگوں سے مباعثہ کریں کہ ہمارے مذہب میں آجاؤ شیعہ بن جاؤ نہیں اگر ہونا ہوگا تو ایک آدمی زیادہ بھی نہیں ہوگا اور ایک آدمی کم بھی نہیں ہوگا مولا عمیر المومنین جب اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ دیکھو تم یہ جو مجادلہ کرتے ہو مناظرہ کرتے ہو کہ لوگ ہمارے مذہب میں آجائے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آجائے کیوں؟ اس لیے کہ مولا عمیر المومنین فرماتے ہیں وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنِيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ اگر میں تمام دنیا کو جمع کہتے ہیں تمام کے تمام جو بھی چیز ہیں سونا چاندی ہیرے جوارہ جو بھی ہیں ہر قیمتی چیز کو اگر میں منافق کو دے دوں کس لیے؟ اَيُّهِ بَن کہ وہ مجھ سے محبت کرے تو مولا کہتے ہیں محبت مجھ سے نہیں کرے گا اگر میں اس لیے اصلِ اصیل اس کو پلا ہوں پیور شہد ساری دنیاوں سے دے دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے تو مولا فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا اور اگر میں مومن کے اتنے ضرب لگا ہوں اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دوں کہ وہ مجھ سے عداوت رکھے تو مومن مجھ سے عداوت نہیں رکھے گا کیوں؟ نہ وہ محبت کرے گا نہ یہ عداوت رکھے گا پاچھے امام نے کہا مناظرہ مت کرو جن کو آنا ہے وہ خود آ جائیں گے جن کو نہیں آنا ہے وہ نہیں آئیں گے کیوں؟ کہ اس لیے کہ دونوں حدیثوں کو ملائیں امام توجی پیش کرے انہوں قضا او قضیہ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے عالمِ ارواح میں عالمِ ذر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے جہاں جن لوگوں نے اقرار کیا ہے وہ دنیا میں آ کر اپنے وعدوں کو پورا کریں گے کسی بھی قوم میں ہوں کسی بھی نسل میں ہوں کسی بھی مذہب میں ہوں گھوم پھر کر آپ تک ضرور آ جائیں بھولے بھٹکے آپ نے دیکھا بہت سارے واقعات دنیا میں ملتے ہیں کہ کسی نے صرف نامِ علی سنا چن سال پہلے حرم مولا امیر المومنی اللہ علیہ السلام کے جو مجلہ ہے اس میں اتفاق سے جو میں ترجمہ کر رہا تھا تو ایک امریکہ سے ایک ینگ لڑکا بالکل اور آپ دیور سائٹ پہ بھی شہد دے سکتے اس کا واقعہ اور حادثہ موجود جن کو آنا ہے وہ آ جائیں گے جہاں اگر وہاں وعدہ کیا ہے کہیں بھی ہوں کسی بھی مذہب میں ہوں کسی بھی قوم میں ہوں چیز اپنی طرف کھیج کر لے آ جائیں تو وہ آ کر حرم میں اس نے مذہبِ حقہ کو قبول کیا اور شہادت کی گواہی دی خصوصاً مولا امیر المومنین جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیسے آئے تو اس نے کہا کہ میں اپنے دوستوں سے کبھی ملاقات ہوتی تو تو نامِ علی کو سنتا تھا تو نہ جانے کیا اس نام میں تھا کہ مجھے ایک عجیب عشق اور محبت پیدا ہو گئی لہذا میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے سرچ کرنا شروع کہ یہ علی کون ہے جیسے جیسے میں پڑھتا رہا اتنی اتنی محبت بڑھتی رہی اور اتنی بڑی اتنی بڑی کہ میں علی کا عاشق ہو گیا لہذا میں نے اپنا سب کو چھوڑ دیا اپنا گھر اپنے رسچدار عزیز سب کو چھوڑ دیا بس میرے ذہن و خیال میں ایک ہی نام تھا وہ تھا نامِ علی لہذا میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یعنی مولا امیر المؤمنین کے سامنے یہ اقرار کروں کہ مولا میں آپ پاس ہوں میں آپ کا محبوب ہوں عزیزو یہ جو آپ زیارت پہ جاتے ہیں اسی عہد کو پورا کرنے کے لئے جاتے ہیں جو آپ نے عالمِ ذر میں کیا ہے کیوں بار بار آپ کو کہا جاتا ہے کہ زیارت کرو زیارت کرو زیارت کرو یہ اسی وعدے کی یاد دلائی جاتی ہے اسی عہد کی یاد دلائی جاتی ہے جو آپ نے عالمِ ارواح میں کیا تھا اسی لئے آٹھو امام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دراصل زیارت جو ہے یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں جو عہد ہے یہ اسی کو پورا کرنے کے لئے تم وہاں آتے ہو اسی لئے ہم جاتے ہیں اور حرم میں اقرار کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہم آپ کے محب ہیں اور عزیزوں اور دوستوں یاد رکھئے کہ زیارت ضرور کیا کریں اس لئے کہ ہم اہد کو پورا کرنا ہے میساق کو اس دنیا میں بھی پورا کرنا ہے جا کر مولا کے سامنے گواہی دینا ہے کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نہیں جیسا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور بالخصوص زیارت جامعہ پڑے زیارت امین اللہ پڑے جس میں بہترین جملے ہیں اس اہد کو پورا کرنے کے لئے اس لئے کہ یہ اہد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسی ولادت کے ذریعے سے خداوند عالم نے ہماری ولادت کو پاک اور پاکی ذاقرار اور نہ ہم اس دنیا میں کبھی پست ہوں گے زلیل ہوں گے شرمندہ ہوں گے اور عزیزو نہ آخرت میں ہم زلیل ہوں گے اس لئے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا شجرہ ہماری نسل پاک اور پاکی ذا نہیں ہے تو ہم یہاں تو چھپا لیں چل جائے گا شجرہ پھاڑ کر پھیک دیں ہم کس کے اولاد ہیں کس کے بچے ہیں یا جس کا نہیں ہیں وہ بھی چل سکتا ہے دنیا میں چھپا سکتا ہے لیکن محشر میں کیا کریں گے جو منافق ہیں وہ محشر میں کیا کریں گے میدان محشر میں تو کوئی چیز سپائی نہیں جائے گی زبانیں بند ہو جائے گی یہاں تو جھوٹ بول سکتے ہیں یہاں تو چھپا سکتے ہیں لیکن میدان محشر میں کیا ہوگا زبانوں کو بند کر دیا جائے آزا و جوار گوائی دیں گے نام آمال کھل جائے گا وہاں کیسے چھپائیں گے اپنے شجروں کو اسی لئے چوتے امام اکثر کہتے تھے کہ جو منافقین ہیں چاہے دنیا میں کتنا ہی اپنے آپ کو چھپا لیں جمع لیکن روز قیامت ہوگا ازا کانا یوم القیامہ دعی الناس بے اسمائہن عزیزوں محشر کا میدان کوئی معمولی نہیں ہے جب اولین و آخرین جمع ہوں گے جیسے قرآن نے کہا آدم سے لے کر قیامت تک پورے میدان میں لوگ کھڑے ہوں گے اور خدا نہ خواستہ اگر وہاں کسی کی بیزتی ہو جائے اسی لئے ہمارے روایت بھی ہے کہ اگر نام رکھے تو اچھا نام رکھے عموماً ہمارے جو نام رکھے جاتے ہیں کیوں ہوں؟ تاقید کی اچھا نام رکھو اور باپ کے واجب حق میں ہیں حق واجب حق ہے باپ کا جو مولا امیر المومنین نے تین حق باپ پر واجب قرار دیئے ہیں حق الوالد علی الولد فلاف اس میں سب سے پہلا آپ کیا ہے؟ این یحسین اسمہ کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس کا اچھا نام نہیں رکھا ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا نام نیا نام ہو اور پھر بہت سے لوگ تو اتنے ماشاءاللہ فیشن ایبل ہیں اور اتنے ترقی آفتا ہے کہ وہ نئے نئے نام جھوڑنے کی چکر میں کئی فلم سٹاروں کے نام رکھ لیتے ہیں کئی بڑے بڑے نیتاؤں کے نام رکھ لیتے ہیں جبکہ کیا تاقید ہے؟ کہ اگر نام رکھنا تو ہمارے نام پر رکھو اہلِ بہت کے نام پر رکھو کیوں؟ اس لیے کہ جب روز قیامت اولین اور آخرین جمع ہوں گے تو اگر کسی کا نام حدن ہے کسی کا نام چھبن ہے کسی کا نام جو ہے للن ہے آپ سوچیں قیشبیت کیا ہوگی؟ سارے مجمعے میں اگر للن کہہ کر جب اولین اور آخرین ہوں گے اگر وہاں بلائے جائے کتنی شرمندگی ہوگی؟ لہذا اچھا نام رکھا جائے تو چوتھ امام فرمات اِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جب روز قیامت ہوگا دوئے ناس بِأَسْمَائِمْ وَأَسْمَائِ آبَائِمْ ایسا ہے؟ نہیں بلکہ امام فرماتے بِأَسْمَائِ اُمَّحَاتِهِمْ کہ جب روز قیامت ہوگا تو لوگوں کو ان کے نام کے ساتھ اور ان کی ماں کے نام کے ساتھ بلائے جائے یعنی آپ کا نام اور آپ کی ماں کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا لیکن سب لوگوں کو نہیں بلکہ چوتھ امام کہتے ہیں اِلَّا عَلِيَّنْ وَشْيَعَاتِ سب کو تو ان کو اور ان کے ماں کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا لیکن علی اور ان کے چاہنے والے جو مولا کے شیعہ ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں جو ان کے موالی ہیں جو ان کے محب ہیں ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا ان کے نام اور ان کے باپ کے یہ فرق کیوں مولا ہو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آدھے لوگ بلکہ اکثریت کو ان کے نام کے ساتھ اور ان کی ماں کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا کچھ ہی ایسے ہوں گے جن کو ان کے نام کے ساتھ اور ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا تو اصحاب نے پوچھا چاہنے والوں نے پوچھا مولا آخر کیا وجہ ہے یہ تفریق کیوں ہوگی یہ فرق کیوں ہوگا قلسِ حَتِ وِلَا عَدَتِهِمْ لَتِيبِ مَوَالِدِهِمْ جن کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا یہ اس لیے بلائے جائے گا کہ ان کے باپ کا نام موجود ہوگا وہ کون ہوں گے وہ ہمارے شیعہ ہوں گے اور جن کو ماں کے نام کے ساتھ بلائے جائے گا یہ اس لیے بلائے جائے گا کہ ان کے باپ کا کوئی پتا نہیں ہوگا یعنی ایسا نہیں کہ ہوگا لیکن پتا نہیں ایک ہے دو ہے چار ہیں جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ زیارتِ آشورہ میں ابنِ زیاد کے لیے کبھی اس کی ماں کے نام کے ساتھ بکارتے ہیں اور کبھی اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلاتے ہیں دو مرتبہ الگ الگ ہے وہ ابنہ زیاد بھی ہیں وہ ابنہ مرجانہ بھی ہیں کیوں ہیں تو امام سے جب پوچھا گیا کبھی وہ ابنہ زیاد کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے زیارتِ آشورہ میں کبھی وہ ابنہ مرجانہ کا اس لیے کہ یہ مشکوک نصب ہے پتا نہیں ہے کہ ابن زیاد کا بھی اس لیے کہ پانچ دعوے دار تھے تو عزیزوں اور دوستوں ولایت تیبا لخلقنا اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص اہلِ بحث سے اور امیر المومنین علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتا تو اس کی نسل پاک نہیں ہوگی اور نہ صرف یہ کہ نسل پاک نہیں ہوگی بلکہ ایسا شخص جو ہے امام پر جرعت کرے گا تجری کرے گا امام کے خلاف آواز بلند کرے گا تلوار بلند کرے گا اس لیے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جتنے لوگ اہلِ بحث علیہ السلام کے قاتل ہیں جب ان کا شجرہ اور حسب اور نصب جب چیک کیا گیا تو ان کا حسب نصب ٹھیک نہیں تھا اس لیے کہ وہی آدمی کر سکتا ہے قتل اور جرعت جس کا حسب اور نصب پاک اور پاکیزہ یہ تو انسانوں کی بات چھوڑ دیجئے حتیٰ کہ اگر جانور بھی اگر اس کا نصب صحیح ہے تو کبھی امام کی محضر میں گستاخی نہیں کر سکتا یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں اممہ کے شان میں یہ اپنے نسلی کمزوریوں کی بنا پر ہیں خون کی کمزوریوں کی بنا پر ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کے جسمِ اتھر کو پاعمال کرنے کی باری آئے تو کئی گھوڑے پلائے گئے لیکن جو پاک نسل تھے وہ آگے نہیں بڑھے لہذا عرب میں ان گھوڑوں کو لایا گیا کہ جو نسلی اعتبار تھے صحیح نہیں تھے کیوں اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے اس کا احترام جانور بھی کرتے ہیں اور جو پاک نسل ہوگا وہ کبھی امام کی بے عزتی یہ حد کے حرمت جانور بھی نہیں کر سکتا اس کی بہترین مثال آپ کو تاریخ احمہ میں ملتی ہے کہ جب بادشاہ نے ایک گھوڑا تھا کہ جو قابو میں نہیں آرہا تھا تو منصور یا متوکل نے اپنے سائد سے جو گھوڑا کہ دیکھ بال کرتا ہے کہاں ایک کام کرو اگر یہ کسی کو اپنی پسٹ پر سوار نہیں ہونے دیتا ہے تو امام کو اس پر بٹھا دو تاکہ کئی ایسا ہو کہ امام کو کئی گھڑے میں گرا دے اور گرانے کے بعد آپ اگر حلاق ہو جائے تو اس کا ہم پر کوئی ذمہ داری نہ ہے یعنی قتل جائے کہ ہم کو بہانہ مل جائے امام کے لیکن روایت یہ کہتی کہ جیسے ہی امام امام اس گھوڑے کے سامنے آئے ایک مرتبہ گھوڑا پیٹ گیا جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا احترام امام میں پیٹ گیا تو عزیزوں انسان اگر امام کا احترام کرتا ہے تو اس کا بھی تعلق اس کی نسل سے ہے تیو مولی سے ہے اور اگر امام کی انسان اگر بے حرمتی کرتا ہے حتیٰ کہ اگر قتل پر آمادہ ہوتا ہے تب بھی اس کا تعلق اس کی نسل سے اس لئے تاریخ میں ایک نام ملتا ہے وہ نام عبد الرحمن ابن ملجم المرادی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ہے یہ کون تھا کیوں قتل علی پر آمادہ ہوا آپ دعای ندبہ میں پڑھتے ہیں اشق الاولین و اشق الاخرین اولین میں ایک سب سے شقی اشقہ کہتے ہیں عربی میں سب سے زیادہ جو شقی شقی تو ہر ایک ہے لیکن اشقہ کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے زیادہ شقی ہو جیسے عالم تو سب ہیں لیکن عالم ایک ہی ہوتا ہے عالم ایک ہی ہو سکتا ہے دو نہیں ہو سکتے ہیں چونکہ عربی کے قائدے کے تبار سے افل التفضیل کا جو سیغہ ہے ایک تو دو برابر والوں کے درمیان میں ہوتا ہے یا چار ہوں یا چھے ہوں یا دس اس سے مطلب نہیں ہے لیکن برابر والوں کے درمیان میں ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ جس کو بھی ہم فضیلت دیں وہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے عالم اغزہ اشجہ یہ جتنے بھی آپ سیکھے ہیں سب سے بہادر سب سے حلیب یعنی اب اس کے بعد کوئی بہادر نہیں ہے اب اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہے اسی لئے ہمارے ہیں غلط فہمی ایک جو سماج میں معاشرے میں حسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں دیکھا کہتے ہیں یہ بھی عالم ہے یہ بھی عالم ہے مشتہد ہزار ہو سکتے ہیں فقی ہزار ہو سکتے ہیں لیکن عالم دورہ عالم وقت جس نے جناب سالح کے ناک ایک ہمیر جس نے کونچے کاٹی تھی تو عشق الولین کہا گیا اور عشق الاخرین ابن ملجم المرادی یوں تو ہمارے بچے اس کے نام کو نہیں جانتے ہیں اس کو ابن ملجم کہا جاتا ہے اس کی کنیت سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اس کی کنیت ابن ملجم ہے نام اس کا ابن ملجم نہیں اس کا نام کیا تھا عبد الرحمن کنیت ابن ملجم قبیل مراد جو یمن کا بہت بڑا قبیلہ بہت در شجاع جس کے چرچے تھے تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جس وقت عمر المومنین علیہ السلام کی بیعت ہوئی ایک صلوات پڑھو جس وقت مولا امیر المومنین اللہ السلام کی بیعت ہوئی تو چونکہ یمن میں جو گورنر تھا عثمان کے زمانے میں جس کا نام تھا حبیب المنتجب امام نے اس کو خط لکھا آپ جانتے ہیں کہ جو خطوط تو نحج بلاغہ میں مولا نے جمع کیے ہیں مولا کے جو جمع کیے گئے ہیں وہ جو آپ نے اپنے دور حکومت میں گورنروں کو خط لکھے ہیں اس میں گورنر یہ بھی تھا یمن کا امام نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو اب جبکہ لوگ میری بیعت کر چکے ہیں لہذا تم بھی یمن میں میری بیعت لے دینا اور لینے کے بعد جب لوگ قبول کر لیں میری بیعت کو تو مہری درخواست یہ کہ اس میں سے وہاں چکے میں نے سنایا کہ یمن کے جو لوگ ہوتے بڑے بہدر جنگجو اور شجاہ ہوتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی فوج میں جس سپہ سالہ اور کمانڈر رکھو یمنی ہوں آج بھی دیکھئے یمن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے جنگجو ہیں اور واقعا تاریخ میں موجود ہے کہ یہ جو ہے یمنی بہت بڑے جنگجو اور لڑاکو اور بہترین جو ہے کمانڈر اور سپہ سالہ روا کرتے لہذا مولا نے کہا مجھے دس آدمی چاہیے قاسد خط لے کر یمن پہنچا جیسے ہی خط پہنچا ہے ایک مرتبہ حبیب اترا ممبر پہ تھا جیسے ہی اسے پتا چلا کہ مولا کا خط ہے ممبر سے اترنے کے بعد ایک مرتبہ خط لیا اور خط لینے کے بعد خط کو چھوما ہے اور آنکھوں سے لگایا یہ جو ہے قیبِ ولادت کی علامت ہے کہ اگر علی کا خط بھی ہاتھوں سے لکھا اگر پہنچتا ہے تو اس کا احترام کی چجائے کے علی کا چجائے کے نام علی کا اور اس کے بعد اس نے خط کا مضمون پڑا ممبر پر کھڑا ہوا لوگوں اب جبکہ عثمان جا چکے ہیں اور لوگ علی کی بیعت کر چکے ہیں لہذا آپ جانتے ہیں کہ علی جو کہ حق خلافت سب سے زیادہ جو ہے رکھتے تھے آج جبکہ لوگوں نے علی کی بیعت کی ہے اور یاقین علی جو کہ وسیع رسول پر فضائل کو مولا امیر المومنین کی کیونکہ طویل ہو جائے گی بات جو انہوں نے فضائل پڑے ممبر سے لہذا میں تمہارے درمیان میں یہ اعلان کرنا ہوں کہ تم علی نے چونکہ بیعت کا اعلان کیا ہے لہذا جو بھی چاہتا ہے وہ آ کر بیعت کر لہذا جیسے وہ ممبر سے اترے تو لوگ آئے اور آنے کے بعد مولا امیر المومنین کی بیعت حبیب کے ہاتھوں پر کی کسیر مجمع نے کی اور حتی روایت ہے کہ حتی بکا بکا انشدید لوگ رونے لگے کہ آج حقیقی اور واقعی ہم نے بیعت کی اس کے بعد حبیب نے اعلان کیا ہے کہ مولا دس آدمی چاہتے ہیں تب یہ اعلان ہی کیا تھا کہ مرتبہ مجمع میں شور ہوا اور سو آدمی آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم علی کے پاس جانا چاہتے ہیں ہم علی کے رکاب میں جنگ لڑنا چاہتے ہیں ہم علی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ سو آدمی کی ضرورت نہیں ہے لوگوں میں جھگنا ہونے نگا ہر کوئی اشارہ تھا کہ میں پہلے کروں میں پہلے جاؤں میں پہل کروں لیکن ہوا یہ کہ اس میں سے منتقب کی ہے جو ہر قبیلے کے ایک آدمی لیا گیا دس آدمی تیار ہوئے اور ان دس